السلام علیکم محمد اللہ برکا نحمد و نصلی علی رسول کریم و نعباد اعوذ باللہ من الشیطان و جین النار یبدون علیہ غدور و عشیخ یوم تقول نصا حدقل و عالا کرعون شد العداد دوستو شکر محترم نے تین سوالات کو بڑی تفسیر سے آپ لوگوں کے سامنے رکھا اللہ رب العالمی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمی ہم سب کے جو قبر کے مراحلیں آسان کر دے موت کی سکتیوں سے اللہ رب العالمی ہم لوگوں کو بچائے اور جو ہماری عزیز و عقارق جا چکے ہیں اللہ رب العالمی ان کی قبروں کو بھی جنت کی تیاری بنائیں دوستو شیخ محترم نے جو بیان کیا دیکھئے آج ہمارے بیچ میں دوستو کئی لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر کا انکار بھی کرتے ہیں میں بس اسی چیز کو عذاب قبر کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا دیکھئے انسان کے سفر آخرت کا آگاز اسی موت سے ہوتا ہے جیسا کہ شیخ محترم نے بتایا اب اس کی پہلی جو مندل ہے دوستو کبر جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے کبر پر کھڑے ہوتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑی مبارک آسوں سے تر ہو جاتی تھی پوچھا گیا تو حضرت عثمان نے کہا حضرت عثمان نے کہا کہ اس لئے میں روتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے رکھا ہے کہ یہ عذاب قبر آخرت کی مندلوں میں سے پہلی مندل ہے اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو بات کی مندلیں بہت آسان ہیں اگر انسان اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو بات کی مندلیں بہت سکتے تو دوستو اب پہلے عذاب قبر کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ عذاب قبر غیبی امور میں سے ہے اس کے بارے میں ہم اور آپ صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک میں اس کے بارے میں بتایا اس کے آگے کوئی نہیں جانتا ہاں آپ یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ مولانا اس کو غیبی امور میں اللہ نے کیوں رکھا اس میں کیا حکمت ہے علماء کچھ حکمتیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے عذاب قبر کو غیبی امور میں کیوں رکھا دوستو اللہ رب العالمین کی پہلی حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ غفور و رحیم ہے اس کی رحمت کا تقاضہ ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب کے ساتھ جو کچھ قبر میں ہو رہا ہے ہم اسے بے خبر ہوں کیوں آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے اگر آپ میں سے کسی کو پتا چل جائے کہ میرے بیٹے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے میرے باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے کیا ہماری زندگی جیتے جی عذاب نہیں بن جائے گی کہ میں تو چین کے ساتھ سو رہا ہوں لیکن میرے باپ کو تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے میں سکون کے ساتھ کھا رہا ہوں لیکن میرے بیٹے کو تو قبر میں جیتے جی ہماری زندگی عذاب بن جائے گی تو رب کی رحمت کا تقاضہ تھا کہ ہمارے فوج شدہ کے ساتھ جو کچھ قبر میں ہو رہا ہے ہم اس سے بے قبر ہے اور دوسری رب العالمین کا دوست و حکمت اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے علماء کہتے ہیں کہ اس میں مردے کی رسوائی ہے کیوں؟ جب تک زندہ تھا رب العالمین نے اس کے گناہوں پر پردہ رکھا اب اگر وہ مر گیا اب اس کو پتا چل جائے لوگوں کو اس کو تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو لوگ کیا تنز کریں گے لوگ کیا تانے دیں گے اس کے گھر والوں کو ارے ہمارے سامنے تو بڑا نیک اور پارسہ بنتا تھا بڑا متقی بنا پڑتا تھا لیکن پتا نہیں اکیلے میں کیا کرتا تھا اس کو تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے لوگ تنز کریں گے کی نہیں اس کے دشمن تانے دیں گے کی نہیں کہ اس کو تو اس میں مردے کی رسوائی ہے علماء کہتے ہیں کہ اس لئے اللہ رب العالمین نے اس کو مقفی رکھا تیسری جو چیز ہے وہ تو حدیث میں بھی موجود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دپنا نہ چھوڑ دوگے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا لو لا اللہ تدافنوں میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ تمہیں عذابِ قبر سناتا اللہ جی ایس مومن جو اس وقت میں سننا ہوں تو دوستو علماء یہ حتمتیں بیان کرتے ہیں کہ اسی کے پیشے نظر اللہ رب العالمین نے مردے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین نے ہم سے پوشید رکھا اب اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کی کیا حتمت ہو سکتی ہے واللہ عالم دوستو کچھ لوگ ایسے ہیں جو عذابِ قبر کا انکار کرتے ہیں آئیے میں قرآن و عدیثیں ثابت کروں گا اہل سننہ و جمعہ کا دوستو یہ عقیدہ ہے کہ نیک انسان ہے تو قبر میں اس کے جنت کی نعمتیں دی جاتی ہے تاہد دے نگا اس کے لئے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور وہیں پر کافر ہے فاسق و فاجر ہے بدعمل ہے تو اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے آئیے سورہ مومن آپ دیکھئے جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے سامنے آپ قرآن مجید کی آیت رکھئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا فرمایا رب العالمین نے فرمایا آگ ہے جس پر اس و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی آل فراؤن کے بارے میں حکم ہوگا کہ انہیں جہنم کے اندر پھیک دیا جائے یہاں پر دو عذابوں کا ذکر ہے پہلا قیامت سے پہلے کا اور دوسرا قیامت کے دن کا یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلا جو عذاب ہے وہ عذاب قبر ہے آپ جانتے ہیں آفید ابن کسیب اس آیت کی تفسیر میں لکھے ہیں کہ اہل و سنہ و جمعہ یہ سب سے بڑی دلیل عذاب قبر پر اب آئیے دوسری حدیث دیکھئے زید بن ثابت کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑی یُسبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ سَابِتِ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اور اس آیت کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں اب آئیے تیسری دوسری دلیل دیکھئے جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے سامنے تیسری دلیل یہ آپ یہ دیجئے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا اللہ کے صلح فرمایا اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي قَبِيرٍ اور ان کو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ حالانکہ گناہ تو بڑا ہے لیکن بچنا کوئی بڑی بات نہ تھی گناہ سے گناہ کیا ان کا سبب کیا ہے کیوں عذاب ہو رہا ہے اللہ کے صلح فرمایا اَمَّا أَحَدُهُمَا فَقَانَ يَمْشِ بِنْ نَمِيمَا وَأَمَّا لَآخَرُكْ فَقَانَ لَا يَسْتَنْجِو مِنْ بَوْلِهِ پہلا چگل کھور تھا اور دوسرا پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا سبب بھی پتا چلا جہاں عذابِ قبر ثابت ہو رہا ہے وہاں پر سبب بھی پتا چلا ہے کہ چگل کھور کو یہاں کی بات سن کر وہاں کرنا دو قبیلوں کو لڑانا میاں بیوی کو لڑانا خاندانوں کو لڑانا یہ چگل کھور ہوتا ہے اس کو قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے اور دوسرا پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے اور یہ جو دوسرا سبب ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں پینٹ ایسی پینی ہے کہ بیٹ کے پیشاب نہیں کر سکتے لیکن بچو کہ پیشاب کی چھیٹیں آپ کے پینٹ پر پڑیں محمد رسول اللہ نے دوسرے سبب کے بارے میں فرمایا آپ نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول اکثر جو عذاب قبر ہوتا ہے نا وہ پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے تین دلیلیں ہوں گی عذاب قبر کے بارے میں اب آئیے جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں چوتھی دلیل یہ رکھئے چوتھی حدیث کے راویہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اکثر پڑا کرتے تھے اللہمینی اعوذو بکا من عذاب القبر ومن عذاب النار وعوذو بکا من فتنة المسیح دجال وعوذو بکا من فتنة المہیا ومن فتنة الممات اللہ کا دعا کرتے تھے اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں موت و حیات کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب قبر سے پناہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں کو قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے پانچمی دلیل سنیے اممہ عائشہ کہتی ہے کہ یہودیہ عورت تھی میری خدمت کیا کرتی تھی اور جب بھی میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تو مجھے ایک دعا دیتی تھی کہ عائشہ اللہ تم کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں اللہ تم کو عذاب قبر سے بچائیں اممہ عائشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے سلوک مردوں کو قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جھوٹے ہیں یہودی قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہوتا لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اممہ عائشہ کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک دوپہر کے وقت نکلے اور اعلان کر رہے تھے یا ایوہ الناس استعیذو باللہ آئے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو اِنَّا عذاب القبرِ حقن کیونکہ عذاب قبر برحق ہے مردوں کو قبر میں بھی آزمایا جاتا ہے مردوں کو قبر میں بھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کی طرف سے وہی آئی کہ مردوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ قبر میں بھی مردوں کو عذاب ہوتا ہے کتنی پانچ دلیلیں ہوگی اب آئیے ایک اور دلیل سنیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنون اجار کے ایک باغ میں تھے کچھر پر سوار تھے وہاں پر کچھ کبریں تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کچھر پر سوار تھی بے دکھنے لگا وہ کچھر صحابہ کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہوا کہ کچھر کہیں اللہ کے سل کو زمین پر گرا نہ دے وہاں پر کچھ کبریں تھی اللہ کے سل نے فرمایا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے ایک صحابین ایک اللہ کے سل میں جانتا ہوں آپ نے فرمایا بتاؤ کب فوت ہوئے تھے وہ صحابین ایک اللہ کے سل حالت شرک میں مر گئے تھے آپ نے فرمایا لوگو اس امت کے لوگوں کو قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے آپ نے فرمایا ان کا عذاب مجھے سنایا جا رہا ہے اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دپنا نہ چھوڑ دوگے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ ان کا عذاب اللہ تمہیں بھی سناتا چھے دلیلیں اب آئیے ساتھویں دلیل سنیے حضرت عبداللہ بن عوام مسعود حدیث کی راوی ہیں کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے یہاں تک کہ جانور اور چوپائے بھی ان کی چیخوں کو سنتے ہیں ان تمام اگر دلیلوں کو سامنے رکھا جائے تو پھر آپ سوچئے کہ کسموں سے دوستو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں کسموں سے انکار کرتے ہیں ان تمام دلائل سے پرانی آیات اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو دوستو قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے ایک شیخ نے چیز چھوڑی وہ بھی چیز آپ لوگوں کے سامنے دوستو بیان کرتے ہیں میں اپنی بات کو ختم کروں آپ کو میں بتاؤں پہلی مرتبہ قبر ضرور دبوشتی ہیں سبول ضرور دبوشتی ہیں جانتے ہیں حضرت سعید بن معاف کی جب روح نکلتی ہے کب سے انصری سے پرواز کرتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَحَرَّقَلَهُ الْعَرْشِ ان کے روح کے نکلنے سے رب العالمین کا عرش بھی جنبش میں آگیا اللہ کا عرش بھی جنبش میں آگیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهِدَهُ سَبْغُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةً اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے تو اللہ کے صلی اللہ یہ فرمایا کہ جب ان کی روح آسمان کی طرف گئی ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کی روح کی استقبال کیلئے آسمان کے سارے دروازے کھول دیئے وَشَهِدَهُ سَبْغُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةً اور اللہ کے صلی اللہ فرمایا ان کے نماز جنازہ میں ستر ہزار فرشتوں نے شرکت کی ستر ہزار فرشتوں نے اور سات دن ماز کافی صحت مند تھے جس طرح ہمارے یہاں پہلوان کیسے ہوتے ہیں کافی صحت مند تھے اب آپ بہر کیجئے جب بھاری برکم چیز زمین سے اٹھائیں گے یہ موبائل ہے یہ موبائل اس موبائل کو جب میں اٹھاؤں گا تو کلائی کی طاقت سے اٹھا لوں گا لیکن جب میں پچاس من کی یا پچاس کلو کی بوری اٹھاؤں گا تو کیسی طاقت لگا ہوا بازو کی پیٹ کی پوری طاقت سے اٹھاؤں گا لیکن موبائل میں وزن نہیں ہے اس لیے میں کلائی کی طاقت سے اٹھا لوں گا تو ساتھ بن ماز کو جب صحابہ نے اٹھایا ہے ان کی چار پائی کو تو کہ ایک پہلوان انسان ہے بھاری برکم جسم والا ہے صحت مند ہے تو صحابہ نے پورا زور لگایا ہے لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے جب ساتھ کی چار پائی کو ہم نے اٹھایا ہے تو ساتھ کی جنازے میں ان کی چار پائی پہ کوئی وزن نہیں ہم حیران ہو گئے اور اللہ کے سو سے پوچھا اللہ کے سو ساتھ کا وزن کہا گیا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے صرف چار پائی کو اٹھا کر کندوں پہ رکھ لیا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ میرے صحابہ دراصل بات یہ ہے کہ تم نے ظاہراً صرف چار پائی کو اٹھایا ہے حقیقت میں ساتھ کو فرستوں نے اٹھا رکھا ہے حقیقت میں ساتھ کو فرستوں نے اٹھا رکھا ہے اب اس فضیلت کے حامل صحابی لیکن محمد رسول اللہ ان کی دفن کے بعد قبر کی مٹی ہونے کے بعد ان کی قبر پر کھڑے ہو کے اللہ کے سور دعا کرتے رہے کرتے رہے صحابہ نے کہا اللہ کے سور اتنی لمبی دعا اور وہ بھی اس ساتھ نماز کی قبر پر اتنی لمبی دعا تو ہم جیسے گونے گار انسانوں پر ہونی چاہیے اتنی دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حقیقی روایت ہے آپ نے فرمایا لوگوں جیسے ہی ساتھ کو ہم نے قبر کے اندر رکھا مٹی ڈالی اور ساتھ کو قبر نے ایسا دبوچھا ہے فضیلت کیا ہے ان کی جب روح نکلی ہے رب العالمین کا عرش جمبیش میں آ گیا ساتھوں دروازے آسمان کے اللہ نے کھوڑ دیے روح کے استقبال کے لیے ان کے نماز جنازہ ستر ہزار پرستوں نے پڑی ان کا جنازہ پرستوں اٹھایا ان فضیلتوں کے حامل صحابی لیکن آپ نے فرمایا جیسے ہم نے ان کو قبر میں رکھا قبر نے ایسا دبوچھا بے حقیقی روایت ہے حتی سارا کشار یہ جیسے ہمارا سر کا بال کیسا ہوتا ہے ساد پسکر بال ہو گئے ایسا قبر نے دبوچھا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہم ان کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا کرتے رہے کرتے رہے اللہ نے میری دعا کی وجہ سے ان کی قبر کو پوشادہ کر دیا کھول دیا آپ جانتے ہیں اس حدیث کے بعد امہ عائشہ کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلْقَبْرِ زَقْتَتَن لَوْنَجَا مِنَهَا آدُن لَنَجَا مِنْهَا سَعْدُ بُنَمَاز آپ نے فرمایا اوہ کائنات کے لوگوں اور قیامت تک آنے والی نسلوں سن لو قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو پہلی مرتبہ ہر کسی کو دبوچتی ہے اگر اس کے دبوچنے سے کوئی بچ پاتا تو اللہ نجا منہا سعاد بن ماز تو سعاد بن ماز ضرور بچ پاتے کیونکہ ان فضیلتوں کے ہاں ملتے سعاد بن ماز لوگوں تیاری کرو شیخ سے آپ نے کتنا سنا اس وقت میں آپ تو لوگوں کو اگر میں ہوتا تو یہی کہتا کہ جب میں سوال و جواب بتاتا نا تو آپ سے یہی کہتا کہ اس وقت آپ یہ نہ سوچئے کہ ہم اپدیا نگر کی مسجد میں بیٹے ہوئے ہیں اس وقت آپ لوگوں کو یوں سوچنا چاہیے کہ ہم قبر کے اندر ہیں اور ہم لوگوں سے سوال و جواب ہو رہا ہے شاید آپ لوگوں کے دل نرم پڑ جائیں شاید کہ دوستو آپ جو جمعے جمعے کی نمات پڑنے والے ہیں دوستو ان کے دل پگل جائیں نرم ہو جائیں دلوں کی کائنات ان کی بدل جائیں لوگوں اس قبر کے لئے ہمیں تیاری کرنی ہے اس قبر کے لئے ہمیں تیاری کرنی ہے حضرت برا بن عاظب کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کسی صحابی کی جناتے میں شریک ہوئے تو محمد رسول اللہ قبر کے کنارے بیٹھ کے رو رہے تھے اور اتنا روئے کہ آپ کے آنسوں سے قبر کی مٹی تر ہو گئی اور آپ کیا کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے او میرے بھائیو اس قبر کے لئے تم بھی تیاری کرو اس کالی کوٹری کے لئے تم بھی تیاری کرو یہاں پر ہم سب کو آنا ہے اس کے لئے تم بھی تیاری کرو اور لوگوں محمد رسول اللہ کا قبر کے کنارے پر بیٹھ کے رونا اس بات کی علامت ہے کہ قبر عبرت کا مقام ہے جیسا کہ شیخ نے بتایا ہم ہم دوستو کاروبار کی باتیں کرتے ہیں کہ تمہارا کاروبار کیسا چلنا ہے ہماری چہروں پر دوستو کوئی اثر نہیں دیکھتا کہ ہم قبر پر کھڑے ہیں ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کے کنارے بیٹھ کے رونا مطلب یہ ہے کہ عبرت کی جگہ ہے دوستو قبر عبرت کی جگہ ہے عبرت حاصل کرو اس لئے اللہ رسول نے فرمایا جایا کرو ان قبروں پر یہ موت کو یاد دلاتی ہیں یہ انجام کو یاد دلاتی ہیں انسان اگر پہلے سے سراتے مستقیم پر ہے تو اور پکا ہو جاتا ہے اگر وہ بھٹکا ہوا ہے تو رائے راست پر آ جاتا ہے یہ قبریں انجام کو یاد دلاتی ہیں اور دوسری چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں ان قبروں کے لئے تم بھی تیاری کرو مطلب یہ ہے کہ قبر کے لئے تیاری ہمیں دنیا سے کر کے جانی ہے دنیا سے کر کے جانی ہے اور وضعت کی ضرورت نہیں ہے شیخ نے بڑی تبصیر چاپ لوگوں کو سمجھایا ہے اور دوستو وہاں پر ایسی ایسی چیزیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ختم ہی نہ ہو اس کو مطلب سنتا انسان چلا جائے ایسی دوستو یہ تقریریں ہوتی ہیں واللہ اگر یہاں پر بھی دوستو انسان کا دل نہ پگلے تو کب پگلے گا ہاں ایسی تقریروں سے انسان کے دل نرم نہ ہو تو دوستو کب نرم ہوں گے سب سے پہلی بات دنیا کی رونوں کو سے دوستو آپ نکلئے فڑا نکلئے دنیا کی رونوں کو سے اور موت کو دوستو ہر ہمیشہ ہر وقت یاد رکھئے جب موت کو آپ ہر وقت یاد رکھیں گے نا کبروں کی زیارت کریں گے تو انشاءاللہ دوستو آپ کے دل پگلیں گے دل پگلیں گے اور اپنے گناہوں پر دوستو آپ توبہ کریں گے اللہ کے حسول کا یہ کہنا کہ اس کیلئے تم بھی تیاری کرو کیا تیاری ہے اس کیلئے جو ہم پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں دوستو یہ کبر کی تیاری ہے آپ کے روزے کبر کی تیاری ہے آپ کا صدقہ اور زکاة یہ کبر کی تیاری ہے آپ کا آفسی میں دوستو اچھا سلوک یہ کبر کی تیاری ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک یہ کبر کی تیاری ہے آپ کا چھوٹا سے لے کر بڑا عمل یہ دوستو کبر کی تیاری ہے تیاری کہیے دوستو اس عمل کے لیے دعا کرتا ہوں دوستو مجھے دس منٹ ملا تھا ختم ہو چکا اللہ رب العالمی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے لیے کبر کے مرحلے آسان کر دے اللہ ان سوالوں میں ہم سب کو پاس کر دے ہمارے جتنے عزیز جا چکے ہیں اللہ کروٹ کروٹ ان کو چین و سکون ادا فرمائے وہاں پر اللہ ان کی کبروں کو جنت کی کیاری بنا دے اللہ موت کے لمحے بھی ہمارے لیے آسان کر دے اے اللہ کبر کی تیاری کی توفیق دے نیکی کا کام چھوٹا ہو یا بڑا ہر کام میں برچر قصہ لینے کی توفیق دے اے اللہ آخر میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کہ جھولی میں رکھ کے تو اس سے کچھ ماہ سکوں عقیدہ توحید ہے اے اللہ یہ پیشانی اتنی مقدس ہے کہ تیرے در کے علاوہ کہیں نہیں چکی بس اس عقیدے کو ہم جھولی میں رکھ کے تو اس سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جب تک ہمیں قائم رکھنا ایمان پہ قائم رکھنا اسلام پہ قائم رکھنا اے اللہ عقیدے کو جھولی میں رکھ کے تو اس سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ جب موت آئے نا تو کوئی دینی کام انجام دے رہے ہوں سر ہمارا سجدے میں ہونا چاہیے اللہ یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں کوئی عبادت کا کام کر رہے ہوں اس وقت ہماری روح قبض کرنا وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا